بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے قربانی اور عشرہ ذلہجہ کے فضائل اور مسائل کے عنوان سے یہ ہمارا پہلا سیشن ہے ہم اس کے اندر ابتدان تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کے اندر عشرہ ذلہجہ جو کہ پاکستان میں ہے تو آج سے شروع ہوا ہے اسی جگہ پر ہو سکتا ہے ایک آتے پہلے یا ایک آتے بات شروع ہو جائے تو اس لئے عشرہ ذلہجہ میں آپ علیہ السلام سے جانتے ہیں اور ہمیں اس کے اندر کیا عمال کرنے ہیں تو اس کی کیا اتحانی ہے آپ کے سامنے یہ سکرین آپ کو اندر آ رہی ہوگی کوشش کریں اپنے سپیکرز بند کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ عشرہ ذلہجہ جو ابھی شروع ہو چکا ہے اس کے فضائل اور مسائل پر اس کے فضائل اور اخکامات کا کچھ ایسا بیان ہو جس سے ہمیں یہ یاد تعدہ ہو جائے کہ آپ علیہ السلام ایسے موقع پر کیا فرمایا کرتے تھے صحابہ کو اور کیا عامال کی تلقین فرمایا کرتے تھے اس کو ذرا دیکھ لیجئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو معمولات ہم پڑھیں گے تو ہم نیت کر لیں کہ ہم نے یہ جو ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اخکام سیکھنے کا کیا فائدہ ہوگا تو اس کی وجہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ جللہ شانون کے وہ عمل مقبول ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو اخلاص ہو اور دوسرا حضور علیہ السلام کے طریقے پر آپ علیہ السلام کے طریقے پر جب عمل کیا جائے گا تو اسے سیکھ کر جب کیا جائے گا تو آپ علیہ السلام کے طریقے پر ہوگا اس سے کیا ہوگا ہمارا عمل میں وزنی ہوگا اس میں جان پڑ جائے گا اللہ جللہ شانون قرآن پاک کے اندر اشارت فرمایا اللہ نے زندہ کی موت کو پیدا کیا انسان کو زندہ کیا اس لیے دیاکم احسن وعملہ تاکہ تمہیں جانچے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے یہ نہیں کہا کہ کون تم میں سے زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ کیا کہا کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے یعنی خسن اعمال کی اللہ جہاں اہمیت ہے نہ کہ اکسرت کی جن کے اعمال میں وزن ہوگا وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے اعمال میں وزن ہوگا جن کا تراسو ماری ہوگا وہی کیا ہوں گے پسندیدہ زندگی وہ خلاصہ کیا ہے یعنی بھاری ہونا فرمایا کسرت اعمال مطلوب نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے تھوڑے اعمال جن کا وزن زیادہ ہے وہ مطلوب ہے اب دو قسم کے لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ اس میں ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کو پہلے سے کچھ پتا ہوگا ان کے لئے تو صرف ایک تسکیر یا دیہانی کی مجلز ہے اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو کچھ نہیں پتا ہوگا وہ سیکھیں گے اس کے اندر ان کو جو سیکھنے کے فضائل ہیں وہ حاصل ہوں گے کیا ہے سیکھنے کے فضائل جب آپ اس کو سمجھئے گا اسکرین سے جو ہے اس کو ساپ کر دیجئے یہ نہ کیجئے کہ اسکرین ہماری یہ خراب ہونا سیکھنے سے کمی کا سبب نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ علم سیکھنے سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے رسک کے اندر برکت ہوتی ہے رسک جو ہے وہ ہمارے لئے کیا ہو جاتا ہے آسان اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں تو علم کا سیکھنے رسک کے کمی کا سبب نہیں ہے دو بھائی تھے آب علیہ الصلاة والسلام کے زمانے میں ایک کمائا کرتا تھا اور دوسرا آب علیہ الصلاة والسلام کی خطت میں بیٹھ کر احادیث محفوظ کرتا تھا تو جو کمانے والا بھائی تھا اس نے شکایت کیا رسول اللہ یہ بیٹھا رہتا ہے اور میں کماتا ہوں اور پورا جہاں مجھے پورا نہیں ہوتا جیسے آج کل ہمارا حال ربو ایک ہی رونا ہے بس پورا نہیں ہوتا تو آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا یہ جو علم آسکر کرنا ہے اس کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے اس لیے سیکھنے کی نیت کریں اور سیکھ کر عمل کرنے کی نیت کریں ابھی یہ سلائٹ دیکھئے یہ علم دین سیکھنے کے فضائل ہیں اسی طرح دوسری روایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس سے تفقہ فی الدین دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں تخصیم کرتا ہوں علم اور مجھے کون دیتا ہے علم سیکھنے کے بعد دو قسم کی صورتیں ہو سکتی ہیں بعض ہواں جو سیکھ لیا لیکن عمل نہ کر سکے قربانی واجب ہی نہیں ہے لیکن دوسروں کو تو سکھا سکتے ہیں سیکھ کر عمل کیا آگے سکھایا تو کیا ہوگا عمل پر خیر و برطت کے بعدیں حاصل ہوں گے ایک آسان عمل جو مشکل نظر آتا ہے وہ آسان ہو جائے آسانی سے آدھا ہو جائے اور اس کے بعد صفائی وغیرہ سے لوگوں کو جائے وہ تکلیف نہ ہو ہمارے عمل سے اس کا بھی لحاظ کریں اور کوشش کریں یہ نیت کریں کہ ایک ایک آدمی اپنے گھر والوں کو سکھائے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتشاد ہے کہ اب علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ ہوا ایک تو وہ ہے کہ جو عابد ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جو آپ یوں کہہ لیجے کہ وہ جو ہے وہ کیا تھا اس کو آپ یوں کہہ لیجے کہ وہ علم حاصل کرتا تھا عالم تھا لوگوں کو علم سکھاتا تھا تو آپ علیہ السلام سے جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر اس لیے کوشش کیجئے کوشش کیجئے دوسروں کو سکھانے والے بنیں تاکہ ہمیں معلم کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں اسی طرح ابھی یہ نیت کر لیجے کہ خود بھی سیکھنا ہے خود بھی سیکھ کے عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سکھانا ہے اگلی سلائٹ دیکھئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عابد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے یہ اس کے لیے جو یہ نشانات آ رہے ہیں اس سے اشتناب کریں اس سے دوسرے لوگوں کو تقلیق ہو رہی ہے نئی سننا تو جا سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہمیں ایسے افراتی یقصوی سے سن سکتے ہیں تو سنیں وننا جا سکتے ہیں اس لیے آج نیت کر لیں سکھانا ہے کہ انسان جب چلا جاتا ہے حدیث میں آتا تین جیدے رہ جاتے ہیں سبتہ جاریہ او علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو یا نیک اولاد جو اس کے لئے جواب ہیں اس لیے سیکھنے سکھانے کی نیت کر لیں آگے دیکھیں اب ہم نے اسکینڈل کیا سیکھنا ہے آج ہم سیکھیں گے عشرہ ذلحجہ کے اسکینڈل پزائے اللہ جللہ شانون نے قرآن پاک کے اندر رشاق فرمایا والفجری والایا لنعش اللہ نے قسم کھائیے دس راتوں کی حضرت عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ دس راتیں ہیں جس کے اللہ نے قسم فرمائی قسم کھائی ہے یہ دس راتوں کی عظمت کی طرح اشارت ہے اور دوسری جگہ فرمایا ویس کر اسم اللہ کی ایام معلومات کہ ایام معلومات میں کیا کرنا ہے اللہ کا فاس طور پر ذکر کرنا ہے ایام معلومات سے مراد جلحجہ کا پہلا شر کہ آب علیہ السلام نے اشارت فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحْ فِهِنَّا حَبُّ اِلَى اللَّهِ مِنْ عَادِ الْأَيَّامِ الْعَاشْعَرَى کہ وہ عملِ صالح اللہ کیا زیادہ پسند ہے جو اندر زنوں کے اندر ہو تجھا ہے رسول اللہ جہاد بھی فرمایا ہاں جہاد سے بھی اللہ ہی کہ کوئی شخص کیا اپنے مال و جان کے ساتھ دکھ لے وہ واپس نہ کچھ بھی لے گئے نہ لوگ سے اس لیے ان کی جو آج سے اجرہجہ کا عشرہ شروع ہو گیا ان کے اندر خوب نیک عامال کی دوسری جوایت میں آتا ہے رب دل اپنے افاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ دن سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے اندر خوب ذکر کرو تسبیح پڑھو تکبیر کرو تحلیل کرو تسبیح سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر فتحلیل لا الہ الا اللہ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ما من ایامن حب علی اللہ کہ فرمایا کہ یہ اشرہ ذلحجہ کی جو عبادت اللہ کو بہت پسند ہے یہاں تک کہ اس کے اندر ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے اور اس کی رات کے اندر عبادت لایلت القدر کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر اشرہ ذلحجہ کے فضائل کے اندر اسی طرح عبادت صلی اللہ نے اشارت فرمایا کہ جب اشرہ ذلحجہ داخل ہونے لگے اور تم میں سے ارادہ ہو کسی کا قربانی کرنے کا تو اپنے بال وغیرہ ناخم وغیرہ پہلے تراش لے پہلے کاٹ لے پہلے سری کر لے ان دنوں کے اندر اپنے بال ناخم وغیرہ نہ کر لیں اگلی روایت میں دیکھئے فرمایا کہ اسی طرح اشرہ ذلحجہ کے اندر جو آخری رات ہو جی جس کے بعد یہ راتی ہے عید کی رات اس دن عبادت کیا ہوگا اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اس لئے اس کا خوبہ اعتمام اس کے اندر اگلی جیس کیا ہے آب علیہ السلام میں اشارت فرمایا سیام یومی عرفہ عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے احتصبو علی اللہ اور آشورہ کا جو دن ہے کا جو روزہ ہے وہ کیا کرتے گا کہ وہ اس میں کیا ہوگا ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلی گناہ کو اللہ معاف فرما دیں گے اور اس کا پچھلے اور اگلے سالوں کی روزے رکھنے کا سواب دے گا سوچیں تو صحیح ایک روزے پر اللہ رہا ہے تم اشانوں اس پوری جو دس نو دن ہے تسویقہ دو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں نو دنوں کے اندر ہر ایک دن کا روزہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ ایک روزے کے بدلے ایک سال کے روزے کا سواب دے گا سوچیں ایک دن کام اور تین سو پینسٹھ دن کی عجرت مل لئی ہے ایک دن کا روزہ تین سو پینسٹھ دن کے برابر اور یوم عرفہ کا روزہ نو دل حجہ کا روزہ یہ دو سال کے برابر سوچیں تو صحیح کتنا اللہ جللہ شان ہو دینے پہ آ رہا ہے اور ہفتہ لیں تو بتائیے کس کا محصہ ہے خلاصہ کیا ہوا تو خلاصہ یہی ہے کہ اشرہ دل حجہ کے فضائل کے اندر چار باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ان دس دنوں میں تصفیق تحمید تکبیر تحلیل کا اعتمام کریں تصفیق کا مطلب سبحان اللہ الحمدللہ تصفیق کا مطلب سبحان اللہ تحمید کا مطلب الحمدللہ تکبیر کا مطلب اللہ حضرت اور تحلیل کا مطلب کلمہ طیبہ کی قصران تو ان دس دنوں میں تصفیق سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہمارے سامنے ہی آگے کریں گے سب انشاءاللہ پہلا کام ہمارے سامنے ہی آگے اور دوسرا کام کیا ہے اس کے اندر دنوں کی اور ان راتوں کی قدر کریں ان دنوں کی قدر کس طرح ہوگی ان دنوں میں اللہ ہمیں کسی کوئی ماتیو روزے رکھے ایک روزہ تین سو پینس سٹھ دن کے روزے کے برابر ہے یعنی پورے سال کے روزے کے برابر ہے اس لیے کوشش کریں اور یہ آمی آرفہ کا روزہ یہ دو سال کے روزے کے برابر ہے جو ان دنوں کی راتوں کی عبادت ہے وہ لہرے تم قدر کے برابر ہے کہ کوشش کریں دو دو رکات چاڑ چاڑ رکات جس طرح امام کریں راتوں کو عبادت میں لگائیں یہ بڑا عشرا شروع ہے جس کی خود کے لئے خصوم اسے قدر کریں پہلا کام کیا تھا تکبیر تسبیر تحلیر اور دوسرا کام کیا تھا دن میں روزے رکھنا رات کو عبادت کرنا دن کے روزے کتنا ثواب بڑھ گیا اور رات کے عبادت لائد عدد خدر کے عور یہاں ایک بات ہی سمجھیں کہ جہاں نیک آمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے وہاں پر گناہ کا وفال بھی بڑھ جاتا ہے جھوڑ بولے گناہ ہیں مسجد میں جھوڑ بولے اور زیادہ گناہ ہیں حرم شریف میں جھوڑ بولے اور زیادہ گناہ ہیں تو ان دنوں میں گناہ کا وفال بھی بڑھ جاتا ہے اس لئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے یہ بھی بہت بڑی نئی بات ہوگی تو دوسرا کام کیا ہوگی اگر اللہ نے ہمتی اور روزہ رکھیں پھر خصوص عرفہ کا روزہ تو لازمی رکھیں اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور کھڑا ہوگی لوگ کہتے ہیں عرفہ جو ہے وہ کون سا ہوگا سعودیہ کا عرفہ ہے نا عرفہ ہر ایک کا اپنے حساب سے ہوگا پاکستان میں پاکستان کے حساب سے نوزلت جائے سعودیہ میں سعودیہ والوں کا امریکہ میں امریکہ کے حساب سے تو جو جہاں ہیں اس کے حساب سے ارپگر ان کا روزہ رکھے گا نوزلت جائے گا چیت سے پہلے کی ایک دن جو ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آگئی تیسرا کام کیا کرنا ہے جو قربانی کرنے والے ہیں اپنے ناخون اور بال کو ان دس دنوں میں آنا لیں دیکھئے یہ حکم تو اصل حاجیوں کے لئے ہمیں تاگی ہم کی مشابہ دکھتیار کریں گے کہ تاگی کیا ہو کہ وہ جب ان پر رحمت برسیں تو ان کا چیتہ ہم کو بھی حاصل ہو گیا وہ رحمتیں کچھ نہ کچھ ہمیں بھی ملتے ہیں کہ مشابہت آج کل حج اور عمرے پر تابندی ہیں سختی ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم جب مشابہ دکھتیار کریں گے یہ اللہ جو ہمارے بسمتہ ہم نے وہ کر دیا کہ ہمارے بسمتہ ہم نے وہ کر دیا آپ اپنی رحمت ہم پر برسیں گے تو قربان ہی کرنے والے اپنے ناکھوں میں پاک گناتے ہیں مستاب عمل ہے البتہ کسی کے چالیس دن ہو گئے ہوں بال ناکھوں مغرہ نہ کٹے ہوں تو اب کٹ لے کیونکہ اب یہ گناہ ہے صدادت چھوڑا ہے تو یہ ٹیسرا عمل ہے اور چوتھا عمل ہے تکبیرات تشریخ تکبیرات تشریخ کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے حالی ہے اس کے لیل پر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر والی اللہ الحب یہ ناکبیر تشریخ آج سے آپ نے یہ کرنا ہے کسرت سے اتمام کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اب یہ پڑھنا ہے آج ہی بھی یہ پڑھتا ہے ہم بھی یہ پڑھیں گے اور جو واجب ہے یہ تو مستاب ہے واجب کب ہے؟ نو زلحجہ کی فجر سے تیرہ زلحجہ کی حصر تک نو زلحجہ کی فجر سے تیرہ زلحجہ کی حصر تک ہر پڑھ نماز کے بعد ایک دفعہ تکدیرات تشریخ پڑھنا بازیب ہے مرد پر بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے مرد کو مسجد میں پڑھتے ہیں لہذا کوئی ایک بھی پڑھلے سب کو یاد آدھاتی عورتیں گھروں میں بھول جاتی ہیں اس لیے جس کمرے میں نماز پڑھنی ہوں اس میں سامنے لدکے لگا دے یا مسلحے پر کسی پرچے وغیرہ پر لدکے جا نماز پر آپ کیا دے اور نماز کے بعد بھول گئے زیادہ دیر نہ گھدری ہے اس کو پھر بھی کہا گئے یہ تو ہے واجب ایک دفعہ لیکن اس کے علاوہ چندتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اب آپ نے یہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ تو گویا کہ چار عامال ثابت ہو گئے فہلا کیا ان دس دنوں میں تسبیر تحمیر تکبیر تحلیل اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر لا الہ چاہے اس کا اتمام کریں چاہے ایام تشریف تکبیر تشریف ہے اس کو پڑھنا شروع کریں اور دوسری صورت یہ ہے کہ کیا کرنا ہے ان راتوں کے اندر عبادت کریں کیسے ہوگی عبادت روزہ رکھنا اور نمازوں کا اتمام کریں بلحضور مردوں کے لیے یہ کہ عشاء اور فجر عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں پوری رات کی عبادت کے سوار پڑھیں اور ٹیسرا کام اس کے اندر کیا ہے اپنے ناکن اور بال کو نہ کھنے اپنے ناکن اور بال کو نہ کھنے اپنے ناکن اور بال کو نہ کھنے تشریف یہ بارہا اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں یہ ایک مقبول عمل ہے آج ہی بھی یہ پڑھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا چار عمل کریں گے سب انشاءاللہ عزیز یہ ہمارے عشرہ از الحجہ کے جو عامال وہ یہاں پورے ہو گئے اور اب ہم نئی سلائٹ کھولتے ہیں جس کے اندر قربانی کے فضائے تو سب سے پہلی بات یہ چار عمل آپ کو یاد ہو گئے بھولیں گے تو نہیں ذکر اس میں تقبیر تشریف بھی کسرس سے پڑھنا ہے عبادت رات کو لہت القدر کے برابر سواب ہے دن کے روزے کا ایک سال کے روزے کا سواب ہے اور تیسرا جو ہے اس کے اندر آپ نے بال اور ناکن وغیرہ چوتہ یہ کہ آپ نے تقبیر آدھے تشریف ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ ہم سلائٹ ابھی بن کر دیتے ہیں اور اب دوسری ٹھیک ہے ایک دو منٹ کا وقت دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 حدیث مبارکہ میں کیا ہے آپ علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ مہادی لطاقی یہ قربانی کیا ہے فرمائے سنت ابی مگراہی یہ تمہارے باپ کی سنت ہے فرمائے اچھا ہے رسول اللہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کے اندلت فرمائے ہلبال کے بدلے ایک Buch فرمائے اون والے جانور کا کیا اون کے ہلبال کے بدلے میں تو اس لیے قربانی کو اہمیت کے ساتھ فضیلت کے استحضار کے ساتھ قربانی کریں قربانی سے حاصل ہونے والا سبب جب آپ قربانی کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام والا ذوہبہ ہو اللہ کا حکم آجائے دین اور شریعت کا تقالی آجائے تو پھر ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا اور قربان کرنا اللہ کے حکم پہ آگے اپنے خواہشات کو قربان کرنا یہ قربانی کی اصل ہوئے اللہ کے حکم کے آگے تمام قریبی رشتوں کو نظر انداز کریں لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں اللہ کے لیے کریں یہ قربانی کا باقی قربانی کس پر واجب ہے کیا اس کے حکامات ہیں انشاءاللہ پھر یہ اگلی نشست ہماری اگلی اتوار تو ہوگی پھر ہم انشاءاللہ اس میں کریں گے اگر اس میں کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو پوچھ لیں یہ سلایڈ پھر انشاءاللہ اپڈیٹ اللہ نشاہات اور اگلی اتوار کو انشاءاللہ کریں گے ابھی اصل جو ہمارا آج کا مقصود تھا وہ اشرت زلجہ کے فضائل اور اس کے خصوصاً چار عامال اس کا سب اعتمام کریں اللہ جللہ شانو ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ از رات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وافر و دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین سوال کچھ نہ تو پوچھ لیں انشاءاللہ پھر یہ دیکھیں سمجھ میں آگئی سب چیز کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے چار عامال میں نے آپ کو بتایا ہیں کہ ذکر کا اعتمام زیادہ سو زیادہ ہو سکے تو چلتے پھرتے یہی پڑھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ دوسرا جو قربانی کرنے والے ہیں یا قربانی کرنے والے نا بھی ہوں اپنے بال اور ناخن کو نہ کٹے ہیں تیسرا دن کے اندر عبادت کا ثواب بڑھا دیا گیا ایک روزہ ایک سال کے برابر اور عارفہ کا روزہ ایک سال دو سال کے روزوں کے برابر اور اس سے ایک سال پچھلے ایک سال اگلے گناہ معافی جاتی اور اس کی جو راتیں ہیں لیلت الفضل کے برابر اور چوتھی چیز نو دل اججہ کی خدر سے لے کر تیرہ دل اججہ کی اثر تک تکبیر تشریف کا اعتمام یہ تو واجب ہے پیسے تکبیر تشریف چلتے پڑھیں یہ سحابہ سے ساکھتے ہیں انشاءاللہ یہ سب چاروں عمال کا سب اعتمام کریں گے اپنے گھر والوں کو کرائیں گے انشاءاللہ عزیز ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ جللہ شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے وافر و دعوانہ باقی دعا انشاءاللہ آخری سیشن کے بعد اللہ نشاہ کر لے انشاءاللہ میں کلاس کو پتم کر رہا ہوں کوئی بات کسی نے پھوچ نہیں ہو تو واتس اپ کو خوش لے � متاТак کی قنند پہ بات کنگ ڈیوضہ propتا聲 رکھیں م مسinsky